موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید جی آیا نو اور اب ہم پہنچ گئے ہیں جی جون کے پہلے ہفتے میں لیکن سننے والوں کے لیے کہ یہ ہفتہ جو میرے کلینڈر کے حساب سے بلکہ میرا نہیں آپ کا بھی کلینڈر ہے تھرٹیتھ میسے میں سے شروع کر کے سکسٹ آف جون پہ میں سے انڈ کرنے جا رہی ہوں اس میں بھی بہت ساری چینجز ہیں شکر ہے بہتر چینجز ہیں اس باری ستاروں کی میرا رب زمین پہ بھی آسانیاں دکھا دے جیسے آسمان پہ نقشے بنے ہوئے تو جی دوسری بات یہ کہ نئے جوائن کرنے والوں کو سب سے پہلے سلام اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کیونکہ آپ کی حوصلہ افضائی ہی میرے لیے جو ہے نا کام کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ایک اکسیجن کا کام دیتی ہے جو جو آپ سبسکرائب کرتے ہو آپ ہمیں سنتے ہو تو میرا بھی مورال ہائی ہوتا جاتا ہے میرا نام سامیہ خان تو آپ لوگوں کو پتہ یہ اور جن کو نہیں پتا لکھا ہوا کیونکہ نظر آرہا ہے تو میں آپ سے نام کیا لوں اپنا اور مجھ سے رابطہ کرنے کا طریقہ یہ تو جرنلائز ہورسکوپس ہوتے ہیں کہ بارہ ستاروں کی کہانی ہوتی ہے جو لوگ پرسنلی ملنا چاہتے ہیں پرسنل ون آن ون ریڈنگ کرانا چاہتے ہیں چاہے وزٹ ہے چاہے ٹیلی فون ہے واحد یہ نمبر ہے زیرو تھری زیرو ٹو کے ساتھ کوڈ ہے غور سے پڑھئے گا ٹرپل فور ٹرپل سیون ون ایک بھی ڈجٹ دائیں سے بائیں مت کیجے گا ورنہ آپ کسی کا یہاں پہ بہت سارے مونسٹرز بیٹھے ہیں آپ کو ہڑپ کرنے کے لئے پھر مجھ سے شکوانہ کیجئے گا کیونکہ اس نمبر کے علاوہ میں ڈسکلیمر دے رہی ہوں کہ میرا ادارہ کہیں اور ذمہ دار نہیں ہے میرے پاس میرے رب نے چار محدود سے علم دیئے ہیں جسے میں اندازوں کے علم کہتی ہوں میں نے کبھی حالانکہ میرے رب نے اس سال پیشگوئیوں میں میرا پورا پیراگراف ہٹ ہو گیا بڑے عرصے کے بعد پورا ہی پیراگراف ہٹ ہو گیا اس کے باوجود بھی میں اس کو اندازوں کا علم کہتی ہوں یہ غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے دلیل اگر میں پیشگوئی کرتے ہوئے آپ کو دلیل دے کے بات کر رہی ہوں لوجک دے کے بات کر رہی ہوں تو وہ علمی پیشگوئی ہے علمی اندازہ ہے انسان ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے تو پلیز مجھ پہ ایک تو یہ گمان مت رکھئے کہ میں سب جانتی ہوں باجی سب جانتی ہے ایسا نہیں ہے باجی سب نہیں جانتی باجی کے پاس بھی ایک محدود ہی علم ہے جس کی مدد سے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو پلیز ایک تو اپنا یہ قبلہ درست رکھئے نہ آپ شرک کے زمرے میں جائیں نہ میں جاؤں شرک وہ ہوتا ہے جب ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں یہاں مجھے ایک اپنی رائٹنگ مل گئی ہے میرا پہلا انٹرویو جیو نیوز پہ میں نے دیا تھا نادیہ خان کے شو میں اوپر ہیڈ لائن لکھی رہی ہے کہ سامیہ خان انہیں انٹرویو میں کہا ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں آئندہ ہم ہر وہ لائن بھی لگایا کریں گے تاکہ آپ کو یقین آ جائے یہ جملہ میں نے تب بولا تھا جب میں نے دو ہزار نو میں ٹو او نائن میں پریکٹیکلی ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور میں جیو نیوز کے ماننگ شو کا حصہ تھی جسے نادیہ خان دوبی سے کیا کرتی تھی اور پہلے جب میرا انٹرویو ہوا تو اس میں میرا جملہ تھا تو میں تو پہلے دن سے یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہوں کہ میں آپ کو ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں کہ یہ لیکنگز ہیں آپ کے ذائچے کی یہ بلیسنگز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے جسے قرآن پاک میں صبر اور شکر کا لفظ ایک ساتھ آتا ہے اسی طرح ذائچے میں بھی کسی جگہ صبر ہے کسی جگہ شکر کا مقام ہے تو یہی زندگی کا حسن ہے اور میں صرف آپ کو پڑھ کے بتا سکتی ہوں اس سے زیادہ میرے پاس علم نہیں ہے میں سچ بول کے آپ لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن دیتی ہوں آگے آپ کی مرضی ہے آپ مجھ سے ملنا چاہیں یا مجھے سن کے اگر آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے تو بس میری درخواست صرف اتنی ہے کہ میرے لئے دعا کر دیا کریں تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے ہمارا اب ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بارہ ستاروں کی طرف چلتے ہیں ملاقات کیجئے وہاں پہ کہیں مت جائیے گا زون اے زون بی زون سی سی کے بعد میرا لاؤنج چھوڑیے گا رونک بنے رہی ہے میرے لاؤنج کی آپ لوگ ہی میری لائف لائن ہیں آپ لوگ میرے لئے سپورٹ سسٹم ہیں آپ لوگ میرا وینٹی لیٹر ہیں ہوتی ہے ملاقات چھوٹی سی بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید اب ہم بات کریں گے زون بی زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اصد جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور اگر ان کا نام انگلیش میں ایم مولٹی فرم والا اہم ہی میڈ بٹیزمنٹ کر رہی ہوں اور جو ہے میم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے اردو میں ایم اور انگلیش میں ایم اردو میں میم وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور یہ ہفتہ ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے تھرٹیتھ میں سے سٹارٹ کر رہے ہیں سکسٹ آف جون پہ ہم اسے انڈ کرنے جا رہے ہیں تو جی کہانی شروع کرتے ہیں ستاروں کی تھرٹیتھ میں لیوز جب تک تھرڈ جون نہیں گزر جاتی آپ نے بہت لو پروفائل رہن ہے آپ نے خامخہ کسی سے الچنا نہیں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی یہ آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے یعنی تھرٹیتھ میں سے تھرڈ جون تک یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے فورتھ فیفتھ اور سکس یہ تینوں پر آپ کو ایک بڑی اچھے ٹائم میں لے کے تاریخیں انٹر ہو جائیں گی اسی طرح ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کا ڈنکا بچ رہا ہوتا ہے یہ تو تھی تاریخوں کی پوزیشن اب ہم آتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ آپ کا جو ہوم لینڈ آپ کے پیرنٹس اللہ نہ کرے اللہ آپ کو کسی دکھ سے گزارے ان کی نیت سے کوئی صدقہ خیرات کر دیجئے کیونکہ اس ہاؤس میں تھوڑا سا ہمیں تینچن کی انڈکیشن ستارے کی موجودگی دیتی ہے آگے ہم چلتے ہیں جی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا کمی ہوئی ہے کیونکہ ستارہ تھوڑا پوزیٹیو ہوا ہے اور کچھ کمی وہاں پہ نظر آتی ہے کہ جو ہے آپ کے ریلیشنشپ ایریہ میں وہاں پہ ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ کچھ سکون کچھ ٹھہرا وہاں پہ آنا چاہیے آپ کی میرڈ لائف چاہے آپ نیولی میرڈ ہیں یا آپ آلریڈی میرڈ ہیں تو وہاں پہ کچھ سکون کی انڈکیشن لیوز ستارہ کرتا ہے آگے ہم جاتے ہیں تو اس وقت الیونتھ میں کے بعد سے اور اس سے پہلے میں پیچھے جاؤں تو ٹوینٹی فیفتھ میں سے بھی پہلی دیٹ ہے الیونتھ میں دوسری ہے ٹوینٹی فیفتھ میں سے یار آپ کے نصیب میں کوئی تیزی آنی چاہیے مطلب اس وقت ستارہ بہت پوزیٹیو ہوا ہے جو لوگ بہت ٹریول کرنا چاہتے ہیں ستارہ ان کے لیے بے انتہا پوزیٹیو ہوا ہے جو لیوز سٹوڈنس ہیں ان کے لیے پوزیٹیو ہوا ہے وہ لیوز جو لائم لائٹ میں ہیں میڈیا میں ہیں آپ کے لیے ستارہ بہت پوزیٹیو ہوا ہے کوئی اہم ویزا اپلائے کرنا ہے اس کے لیے ستارہ بہت پوزیٹیو ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس وقت جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہیں آپ کی سپورٹ میں ہیں اس وقت آپ کی مدد اس میں نظر آتی ہے تو یہاں پہ ایک چیز اچھی ہے اس وقت بلکہ دعائیں مانگئے اور جو ہو سکتا ہے لیو سٹوڈنٹس کو کسی من پسند یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن اللہ پاک دے دیں کچھ بھی آپ کے لئے اچھا ہو سکتا ہے میرے رب کے حکم سے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کا کیریئر بھی اس وقت آپ کے لئے بہتر ہوا ہے اللہ کے رب کے حکم سے کریئر میں بھی انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی تھرڈ جون کے بعد سے چیزیں مزید بہتر ہوتی جائیں گی کریئر اس وقت میرے لیوز کا پروگرس کرے گا آپ کی سوشل لائف بھی تھوڑی بڑھتی بھی نظر آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ چیزیں آپ کے لئے بہتر ہیں آپ کے کریئر میں بلکہ میں تو کہوں گی جتنی دعائیں بھی اس وقت مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ستارہ ایک پرومو ایک ٹیزر دے کے جائے گا اور آپ کے نصیب کو کھولنے کی بات کرنے کے لئے یہاں پہ آ رہا ہے تو اللہ کے آگے ارضیاں ڈالیے کیونکہ بارہ سال کے بعد یہ موجزہ ہوگا کہ لیوز آپ کی بھی نصیب کشائی کا عمل شروع ہو جائے گا تو جی زون بی دوسرا ستارہ ورگو یعنی برج سنبلہ جن کو نہیں پتا اپنی تاریخ پیداش تو جن کا نام انگلیش میں پی پاکستان والا پنکھے والا پے سے شروع ہوتا وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے گائٹ لائن لے سکتے ہیں اور آپ نے تو بہت ہی اونچ نیچ سفر کی ہوئے گی کیونکہ آپ کا ستارہ کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے ریٹرگیشن کی اندر تھا ابھی بھی تھرڈ جون کو جا کے اس کو سکون آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا تو یہ تھرٹیت میں سے شروع کر کے میں اس کو سکس جون پہ انڈ کر رہی ہوں ورکوز تھرٹیت میں تھرٹی فرسٹ میں انڈ فرسٹ جون انڈ سیکنڈ جون انڈ تھرڈ جون تو تھرٹیت سے میں سے شروع ہو کے تھرڈ جون تک تو ستارہ سپورٹ میں ہے اپنے کریئر سے ریلیٹیب جتنے کام انجام دینا چاہتے ہیں کیونکہ ٹوئنٹی سیکنڈ میں کو ایک ستارہ ایسا آئے جو کہ آپ کے کریئر کو آسانی دے رہا ہے آپ کے لئے تو جو کریئر سے ریلیٹیڈ جتنے کام ہے نا ایکٹیو ہو جائیے اور ان کو انجام دینے کی کوشش کیجئے کیونکہ فورت فیفت اور سیکس جون کو یہ پھر تھوڑے سے تین دن کے لئے ذرا سلو ہو جائے گا تو آپ کے پاس پانچ دن ہیں پہلے اس ہفتے کے جت جائیے گا ویسے بھی چار پانچ کو تو ویکنڈ آ جائے گا اور چھے کو منڈے پھر تو چلیں فورت اور ففت کو ویسے بھی سلو اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ویکنڈ کی وجہ سے مجھے نظر آ رہا ہو خیر اب ہم چلتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف میں نے آپ کو بہت سختی سے منع کیا ورگوز رشتے دار ہیں سسرال ہے زپ لگا لیجئے اندرونے ملک جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے آپ نے صدقہ دیے بغیر سفر نہیں کرنا یہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے دوسرا اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے جوب ایریا شکر ہے کہ پہلے کی نسبت تو نومل انشاءاللہ چیزیں چلیں گی نومل رہیں گی لیکن اپنی ہیلتھ کو فو گرانٹڈ مت لیجئے گا اس کا اپنے خاص طور پر ذرا خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا یہ آپ کے لیے تھوڑی سی سیچویشن جو ہے وہ آپ کو علامنگ ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی تو نظر آتا ہے کہ خانہ مال میں اللہ کا فضل ہے میرے رب کے حکم سے پیسے آتے بھی رہیں گے آنے میں ذرا تیزی بھی رہے گی لیکن اخراجات کا ریشو بھی مجھے اس کے ساتھ ویسا ہی نظر آ رہے تو میں پھر بھی کہوں گی چلے اگر رب آپ کو خرچ کرنے کے لیے ورگوز دے رہے اسی میں خوش ہو جائیے لیکن جو ورگوز اس وقت کوئی اہم فیصلے مالی کرنا چاہتے ہیں کوئی سیلنگ بائنگ کرنی ہے کوئی پروپرٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے کہیں سے کوئی ریکاوری لینی ہے آپ کے پاس تین مہینے ابھی بہت امپورٹنٹ ہے جت جائے گا ہر قسم کے جائز اور حلال وسائل بروے کار لائیں تاکہ آپ کی وہ اماؤنٹ وہاں سے نکل آئے میرے رب کے حکم سے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو جی نظر آتا ہے یہ شکر ہے کہ یہ جو ٹائم ہے ورگوز یہ دماغی طور پہ سکون میں بھی آپ کو لے کے جا رہے ہیں اگر کوئی اہم ویزا اپلائے کرنا ہے تو اس وقت میں آپ بلکل بسم اللہ کر سکتے ہیں ورگوز سٹوڈنس کے لیے بھی یہ ٹائم اللہ کے حکم سے اچھا ہے وہ ورگوز جو کوئی اہم لیگل یا دفتری کام یا عدالتی کام اپنا بھکتانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم جو ہے وہ سپورٹیو ہے تو اس وقت جو ہے یہ والا ٹائم آپ کے لیے وہاں پہ بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور دماغی طور پہ بھی پرسکون اللہ کے حکم سے ہے کریئر جو لوگ بزنس میں ورگوز ان کے لیے تو اس وقت شکر اللہ کا کہ چیزیں ذرا سپیڈ اپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو ورگوز انجوئی کیجئے جہاں احتیاط بتائیے یاد ضرور رکھئے گا تاکہ اگر آپ کو میری کسی بات سے آپ کی مدد ہو جائے تو مجھے آپ کی دعا ہی مل جائے گی میرے لیے وہی خزانہ ہے اگلا ستارہ ہمارے زون بی کا لبرا یعنی کے برج میزان اور جن کے پاس ان کی تاریخیں پیدائش نہیں ہیں اور اگر جن کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں اور یہ والا ہفتہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے وہ شروع ہوتا ہے میرے پیارے لبرا جو ہیں آہ تھرٹیت میں سے ہم اسے شروع کر کے سکسٹ آف جون پہ ہم اسے انڈ کر رہے ہیں تو لبرا آپ کے لیے تو اچھی خبر ہے کہ تھرٹیت میں سے جو کہانی شروع ہوتی ہے سکسٹ آف جون تک آپ کی چیزیں سپیڈ میں چلنی چاہیے امکانات اسی کے موجود ہیں اوورسیز ٹریول کرنا ہے ٹائم مناسب ہے لبرا سٹوڈنٹس ہیں ٹائم مناسب ہے کوئی اہم عدالتی قانونی دفتری پیپر ورک ریزولف کرانا ہے ٹائم سپورٹیو ہے کوئی اہم ویزا اپلائے کرنا ہے ٹائم سپورٹیو ہے دوستیوں سے ریلیٹڈ دوست بھی مددگار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کریئر بھی اس وقت ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس ہفتے میں جو ستاروں کی پوزیشن ہے لبرا وہ آپ کے ریگارڈنگ کریئر اور لبرا سٹوڈنٹس کے لیے اور وہ لبرا جو کسی اہم اپنے کاموں کو سر انجام دینا چاہتے ہیں ٹائم آپ کی سپورٹ میں ہے اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں فانینسز میں ستارہ خاصا جو ہے وہ سلو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا مطلب آتے ہیں پیسے وہ نکل جاتے ہیں اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ آتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی پھر کی گھومی میں ہوگی جیسے وہ ٹیکسی میں جب بیٹھتے ہیں تو ٹیکسی کا میٹر چل رہا ہوتا ہے تو یہ بلکل ایک ایسی ہی سچوئیشن ہوگی آپ کی نظر میٹر بھی رہتی ہوگی دو جمع دو کے اوپر کیونکہ ٹکتا ہوا مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا لیکن کہیں نہ کہیں سے میرے رب نے چاہا تو منو سلوہ کی طرح آ ضرور جائے گا یہ میں آپ کے لیے پر امید ہوں اس کے بعد جو مجھے آپ کو یہاں پہ سمجھانا ہے لف لائف میں ذرا تھوڑی سی سرد مہری نظر آ سکتی ہے بچوں کی طرف سے تفکرات رہ سکتے ہیں لیکن وہ صرف ایک جائز ایسی چیزیں ہیں کوئی خطرناک والی چیزیں نہیں ہیں تو اگر رومانس اس وقت محسوس نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا لیکن نہ کوئی بریک اپ کا انشاءاللہ خطرہ ہے اسی طرح بچوں کی طرف سے تھوڑے اندیش تفکرات رہ سکتے ہیں لیکن خدا نہ کرے کوئی بڑی پریشانیاں نہیں ہیں اس کے بعد جو مجھے سب سے اچھی چیز نظر آ رہی ہے میرے لبرا کے لیے ہو سکتا ہے کوئی مارچ پرپوزل آ جائے آپ لوگوں کے لیے جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں یا جو آلریڈی مارڈ ہیں اس وقت ستارہ ہمیں انڈیکیشن کرتا ہے کہ آپ کا سپاؤز آپ کا ازدواجی پارٹنر آپ کی فیور میں چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس وقت میں ایک پرومو نظر آنا چاہیے فلم ابھی شروع ہوگی ڈیسیمبر سے تو اگر اس وقت میں آپ کو چیزوں میں فرق لگے گا تو سمجھ لیجئے گا آنے والا وقت اس سے بھی اچھا انشاءاللہ آئے گا اور جو میرے لبرا شادی کے خواہش مند ہیں اس وقت کمر کس لیجئے اللہ نے چاہا تو کوئی سول میٹ ٹائپ پارٹنر آپ کو مل سکتے ہیں ستارہ تو آپ کی سپورٹ میں وہاں پہ آ گیا ہے جن لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے کوئی اتحادی چاہیے نئے الائنسز چاہیے ان کے لیے بھی ستارہ سپورٹ میں ہے تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ ٹائم یہاں پہ شروع ہو گیا ہے 11th میں سے اور دوسری قس شروع ہو گئی ہے 25th میں سے تو میرا رب آپ کی مدد کریں بس آپس میں ذرا نوک جھوک سے بچنا ہے جو چیز لگے کی کانٹروورشل ہے ہمیں آپس میں لڑوا سکتی ہے اس سے تو آپ نے ذرا بالکل گریز کرنا ہے اس میں تو بالکل آپ نے نہیں پڑھنا یہ ذرا سی آپ نے احتیاط کرنی ہے تو یہ تھا جی ہمارے زون بی کا ستارہ جو ہے تیسرا اب ہمارے زون بی کا چوتھا ستارہ سکورپیو یعنی کہ برچ اقرب جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور جن کا نام اردو میں نون سے اور انگلش میں ان سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اس ستارے سے گائٹ لائن لے سکتے ہیں تو جی بسم اللہ کرتے ہیں سکورپیانز کے لیے تھرٹیتھ میں سے شروع کریں گے کہانی سکس جون پہ انڈ کریں گے تو پہلے دیکھتے ہیں ہفتہ کیسا رہے گا تھرٹیتھ میں تھرٹی فرسٹ میں این فرسٹ آف جون اور پہلے ستارہ ایک وہاں پہ مالی ہاؤس میں کیسا آیا ٹوئنٹی سیکنڈ میں سے آیا تھا یہ تو آپ کو کہیں سے مال سے ریلیٹڈ یعنی فائنینسز سے ریلیٹڈ اس نے اچھی خبر دینی ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو یہ امکانات ہیں اندازے ہیں غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے لیکن ستارہ مجھے بڑی اچھی خبریں دے رہے ہیں اور یہ پورا جون دیتا رہے گا آپ کو تو اب آپ نے بھی ذرا ہاتھ پہر ہلانے ہیں تاکہ وہ راستہ بنے جو کہ یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے ثگی جون یہ بھی آپ کی لیے اچھی ڈیٹسیں وہ صور پین جو سٹودنس ہیں ان کے لیے بھی اچھی ڈیٹس ہیں وہ صور پین جو مقدمات یا لڑ رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے وہ صور پین جو کوئی اہم ویزا اپلائی کرنا چاہتے ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں وہ صور پین جو چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا حل ہو جائے جو کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے جو ہے آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی اہم کام حل کر آنا ہے تو بھی یہ ہفتہ till the sixth of June آپ کی سپورٹ میں ہے تو آپ اپنی انشاءاللہ ہر طرح کے جائز اور حلال وسائل بروے کار لے کے آئیے مدد مانگنی ہے کسی سے ہیلپ لینی ہے کسی کی آپ نے جھجکنا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وسیلے تو بنانے ہے نا انسانی وسیلہ بنے گا اور حقوق اللہ بعد اسی لئے تو اتنا ان کا حکم ہے کہ معافی نہیں ہے تو کوئی سکتا ہے کوئی آپ کے کام آ جائے لیکن یہ تاریخیں میرے سکوپینز کی فیور میں ہیں اب ہم آتے ہیں ہوم لینڈ میں شکر اللہ کا کہ ہوم لینڈ میں چیزیں نورمل چلتی رہیں گی کوئی بہت زیادہ خوشی والی نہیں ہے تو کوئی بہت زیادہ غمی والی بھی نہیں ہے چیزیں وہاں پہ سموتھ چلتی رہیں گی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو مجھے آپ کے لئے اللہ کا کوئی میریکل ہو سکتا ہے اور یہ ٹائم سکوپینز شروع ہوا ہے 11 میں اور پھر 25 میں سے ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی ایسا راستہ کھول دیں کہ آپ کے جوب ایریا میں کوئی بلیسنگ آ جائے آپ کے جوب ایریا میں کوئی انشاءاللہ بہتری آتی بھی نظر آتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ اچھی آفر بھی جوب کی مل سکتی ہے یا جو بیمار تھے اللہ پاک انہیں غیب سے شفائی کاملہ دے سکتے ہیں سپیڈ اپ وہ جو ہوتا ہے نا کبھی سپیڈی ریکاوری کی ہم وشنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو وہ سپیڈی ریکاوری ہو سکتی ہے آپ کے لئے تو انشاءاللہ یہاں پہ میرے رب کا کرم آپ کے کیریئر میں بلکل ہو سکتا ہے اور جو ہے ملازمین کا سکھ بھی مل سکتا ہے چاہے ہائرڈ سٹاف ہوتا ہے وہ یا جو کلیگز ہوتے ہیں اس وقت جوب ایم بیانس بھی آپ کی فیور میں ہی انشاءاللہ رہے گا اور دوسرا لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر وہاں پہ بھی ستارے ٹھیک چل رہے ہیں تھرڈ جون سے مزید ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جو ستارے ہیں وہ آپ کی فیور میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک چیز ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر کوئی تھوڑی بہت ازدواجی زندگی میں کھچاؤ تناؤ چل رہا تھا لیکن اب ستارے مل ملا کے اس معاملات کو ذرا آپ کی فیور میں سالف کرا رہے ہیں تو کچھ سکون محسوس ہونا چاہیے آپ کو کچھ تھرڈ جون کے بعد مزید اور آپ محسوس کریں گے تو آپ نبھانے کی کوشش ضرور کیجئے کیونکہ ستارہ پرووک کرے گا توڑنے کے لیے ریلیشن کو اکسائے گا آپ نے ابھی اس کے اکسانے میں نہیں آنا پلیز یہ امتحان ہے اس کوپینز اس وقت آپ کے ریلیشنشپ ہاؤس کا تو میری بات اگر مان کے چلیں گے اور بہت زیادہ توقعات نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہم مل چل کے کارٹ ہی لیں گے آپس میں یہ شکر ہے کہ فینینسز کی طرف سے مجھے آپ کے لیے کوئی ٹینشن ازن نہیں آتی تو یہ تھا جی ہمارے زون بی کے چار ستاروں کا حال ہم چھوٹی سی بریک لیں گے زون سی میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھی رہنا ہے کیونکہ زون بی میں آپ کی پیاروں کے ستارے سی میں ہو سکتے ہیں تو زون بی سے نکل کے زون سی میں جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے بغیر نہیں جانے والی تو ہوتی ہے ملاقات آپ سے stay with us thank you اغراب ملوںات ملوںات ملتای